ان کو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جب جب دیش کے اوپر کوئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے ہندو ہو مطلعہ ہو چکھ ہو عیسائی ہو مانوتا ہو تو ایسے لوگ کشیاں مناتے ہیں کل اور آج کے دو دن کے اوپریشنز کے دوران ہجبال مجاہدین کے نو اتنکی مارے جا چکے ہیں جن میں تین ٹاپ کمانڈر لیول کے لوگ ہیں تو انڈیا نامی نمبر ون جیہاں ہیشٹیک انڈیا نامی نمبر ون اس پر آپ ٹویٹ کریے تال ٹھوکے میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت آپ کے ساتھ میں ہوں عوان چپڑا چوبیس خنٹے میں نو آتنکھ وادیوں کے تابوت راہل کو چاہیے اور کتنے سبوت ہند کی سینہ کی طاقت کو دنیا میں مانا راہل دے تانہ مطلب ہتو چکے اب تو عدد سی ہوگی ہے جب جب آتنکھ وادیوں کا سینہ پر پراہار ہوتا ہے جب جب سینہ اپنا شورے دکھاتی ہے جب جب دیش سینہ کے پراگرم پر گرب کی انبوتی کرتا ہے ٹھیک اسی وقت راہل گاندی سینہ پر سوال کرے کرتا ہے ٹھیک اسی وقت یہاں آتنکی مرے نہیں ادھر راہل گاندی کا سینہ پر سوال اٹھانے والا ٹویٹ سامنے آ جاتا ہے بیان سامنے آ جاتا ہے مطلب ہزب کی ٹائمیگ ہے ایمیز بٹا صاحب سینہ پر بھروسہ سینہ پر یقین کیوں نہیں ہے راہل گاندی کو ہر بار سینہ سے دیکھتا سینہ سے پرابلم یہاں آتنکی مرہ نہیں وہاں ٹویٹ آ جاتا ہے سینہ کا اپمان کرنے والا ان کو بھروسہ نہیں ہے کہ ہماری سینہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے ہمارے بورڈر سرکشت نہیں ہے ان کو ایسا لگتا ہے ایمیز بٹا صاحب دیجے جواب پہلے تو ان کا میں جواب دے دوں جو ابھی چائنہ کے اوپر بول رہے تھے ان کو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جب جب دیش کے اوپر کوئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو مانوتہ ہو تو ایسے لوگ خوشیاں مناتے ہیں بات پاکستان کی بہت آتنک وادیوں کی بات ان جوانوں کی بہادری کی جنہوں نے دو دن کے اندر نو آتنک وادیوں کو ٹھوک دیا اور اس کے پہلے بھی ٹھوکا پچھلی بار بھی ڈویٹ پہ یہی ہوا آرے آرے چپ کیجئے بات سنیے میں نے آپسی بات میں بہتا ہوں آج ہم چین وارولہ بگائیں گے اکسائی چین واپس لیں گے آج انہوں نے ہمیں لڑکا رہا ہے انہوں نے کشمیر کو پھشلے جنو تین کو سٹر پہ سہی تراشت میں لے دیا ہمیں چین ویوات وادے آپ یہ چاہتے ہیں میمبرشپ کا بھی روز کتے ہیں آج ہم پہ حملہ کیا ہے آؤ آؤ سب مل کے آؤ ان کو بگاتے ہیں اگر دم ہیں بیہتے کشمیوں میں ظلم دکھاتے ہو ہمیں روب دکھاتے ہو ہم طاقتور ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کو بگاتے ہیں بتائیے جو آتنک وادیوں کو جوانوں نے مارا آپ کا وچار کیا ہے ان سے سوال پوچھئے کیا وچار ہے جنہوں نے ہمارے جوانوں پہ حملے کیا ان آتنک وادیوں کو جنہوں نے دیش کو توڑنے کی کوچی ان کا وچار کیا ہے بتائیے آپ آتنک واد کے ساتھ ہیں جہاں آپ دیش کے ساتھ ہیں جہاں آپ جوانوں کے ساتھ ہیں بتائیے دو چیزوں کا ایک سوال آپ آتنک واد کے ساتھ ہیں جہاں آپ جوانوں کے ساتھ ہیں جہاں ماتر بھومی کے ساتھ ہیں آپ کو جواب دینا ہوگا آپ ماتر بھومی کے ساتھ ہیں جہاں جوانوں کے ساتھ ہیں دونوں کا سوال کا جواب دینا جہاں آتنک واد کے ساتھ ہیں نو 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 آپ کو جواب دینا ہوگا تین چیزوں کا آتنکواد کے ساتھ ہے جو کل انہوں نے ہماری دکت کے پھلا کیا ہے جوانوں کے ساتھ ہے ماتر بھومی کے ساتھ ہے سوال کا جواب دینا ہوگا ارے اس دیش کا مرمت ہاں کر کے اس دیش سے دوخہ کر دیں بٹا صاحب کس سے سوال پوچھ رہا آتنکیوں کے ملے پر ان کا چہرہ دیکھے کیسے اترا ہوئے ان کی ہوائیاں اڑیوں ان کا دکھ ان کا چہرہ دیکھے آتنکیوں کے مرنے پر وہ ماتم بنا رہے ہیں کسے سوال پوچھ رہے ہیں بٹا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کی سب کو معلوم ہے سیما کی حقیقت لیکن دل خوش رکھنے کوئی شاہید یہ خیال اچھا ہے سینہ پوری دنیا میں سب سے مہدپون سب سے طاقتور ہماری سینہ ڈاؤٹ ہے کوئی اور پوری دنیا مان رہی ہے بٹا صاحب آپ کو کہہ دوں پر طور پر کہہ دوں یہ جو آپ ہم کو بلا کے کسی کے نیچے راجنیتی کو وشیششک اے بی سی راجنیتی کی آتی نہ ہو راجنیتی کو وشیششک میرے سے پوچھئے میرے سے سات سال کی عمر میں پندہ جوارنا نیرو کے ٹیم کے کانگرس کا کارکرتہ بنا تھا اور آج تک چھوڑی نہیں ہے اصولوں سے بلکل گلت اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا ہے مات کا کفن باندھ کر کے پنجاب میں بھی لڑائی لڑی تھی میں سکھوں گروہ گوبین سنگھ کا فکر سے کہتا ہوں میں پہلے بھارتی ہوں بھارتی ہونے پہ مجھے ایک ناز ہے گروہ ہے جس کے لیے گروہ تہیک بہادر مہراج ہندی کی چادر چانجنی چونک کے اندر سیس کٹوایا تھا آج آپ ایک چیز دیکھتے ہیں ہمیں پیڑا ہوتی ہمیں دکھ ہوتی ہے ہمارا بچپن سے نعرہ تھا بھارت ماں کے چار چپائی ہندو مسلم سے کسائی اور ترنگے جنڈے کو یہ نہیں کہتے ہندو کا ہے سکھ کا یہ ہندو مسلم سکھ ہسائیوں کے کھون سے بنا ہے آپ نے دیکھا ٹی بیٹ کے اندر کیا دیکھتے ہیں یہ کیا میسیج جاتا ہے ارے مسلمان ہمارا بھائی ہے عبدالحمید جس نے سریر پہ بم باندھ کر کے پاکستان سے پچاس ٹینک تباہ کر دیئے تھے اب ملانا عبدالکنام حضاد شہاد تک قربانی دی ہم کیا دیش کو بتانا چاہتے ہیں ہم مسلمان دیش کے ورودی ہیں ارے کچھ ہوش کیجئے ہم راست کے لیے امانت ہے ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے حسائی ہندوستان اس کا ہے ارے اس ملک کا نمک کھا کر کے اور اس ملک کے ساتھ گداری کرتے ہیں دشمنوں کے ستم کا خوف نہیں آپ لوگ کی وفا سے درتے ہیں اگر بات کریں گے نہیں اگر بات کریں گے اپنے دیش کو بات کرنے کی نرنجر موڈی کی آپ اپنے دیش کو سمجھ رہے ہیں وہ مسلمانوں کی آواز ہے تو وہ تین سو ستر دارہ حجائی نہیں یہ کیا مزاک ہے یہ کیا مزاک ہے ہمان جی میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کو پوچھئے ان کو پوچھئے یہ آتنک واد کے ساتھ ہے فوج کے ساتھ ہے یا ماتر پومی کے ساتھ تینوں میں سے بتائیں میرا سوال چھوٹ گیا تھا پہلے ان سے سوال پوچھئے میں چھوڑنے والا نہیں ہوں میرا ایک ہی سوال یہ آتنک وادیوں کے ساتھ ہیں جہاں ہمارے جوانوں کی شہادت ہوگی بتا تو دیا آتنکیوں کے ساتھ ہے اور کیا کرے ان کا بتا تو دیا بیٹا صاحب بتا دیا انہوں نے آتنکیوں کے ساتھ ہے آتنکیوں کے مرنے پر دکھی ہیں بتا تو دیا بتا دیا انہوں نے آتنکیوں کے مرنے پر دکھی ہیں وہ ان کا چہرہ اترا وہ کہہ رہے ہیں ہاں میں ماتم منا رہا ہوں میں دکھی ہوں اور کیا چاہتے آپ میں سے یہ زیادہ بڑا خطر ہے شنیوار کو بارہ ملہ زلے میں آتنک وادیوں نے اشفاق احمد نظر نام کی یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی ان آتنک وادیوں نے جن کا انکاؤنٹر کیا گیا ہے یہ اشفاق احمد نظر یہ کشمیری نہیں تھا کیا یا یہ جو مارے گئے یہ کشمیری تھے بہت بہت شکریہ آپ سب کا تالک پوکے دیکھ رہے تھا چھوڑا سا دیکھیں